دلی کی یووٹی سے لف جہاد کے معاملے سامنے آئے ایک ڈیڑھ سال سے سلیم نے اپنا نام سنجو بتا کر پریم جال میں پھزائے اس بیچ لڑکی گروتی بھی ہو گئی لڑکی کے گروتی ہونے کے کرن اسے شادی کرنے کا دباؤ بنا رہی تھی جبکہ سنجو اور سلیم شادی سے انکار کر دیا سلیم نے سونی کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لئے اس کی ہتیا کی سازش رجڈالی 20 اکتوبر کو کروچوت کے دن سونی کو گھومانے کے بہانے گھر سے بلائیا اور اپنے دو اور ساتی پنکر جو رتک کے ساتھ کار میں لے کر چل پڑا اس بیچ سلیم نے سونی کا گلا دبا کر ہتیا کر دی میں رتک سونی پر زلے کے گاؤں کا تھرہ کرہنے والا ہے اور گاؤں مدینہ کا بہان جا ہے سونی کی ہتیا کر شب کو ٹھکانے لگانے کے لئے رتکوں نے گاؤں مدینہ کے سنسان کھیتوں میں لے گیا اور تینوں نے کھیت میں گھٹا کھوٹ کر شب کو گار دیو اور واپس نانگلوئی آگئے مرتقہ کے بھائی منیش نے بتایا کہ اس نے فون پر سنجورف سلیم سے سونی کے گھر نہیں آنے کی بات پوچھی اور کب تک آئے گی تو اس نے بہانہ بنایا کہ اس کے ساتھ نہیں ہے وہ کہیں جنگل میں فون کے دوران وہ گڑھے کی کھودنے کی بات کر رہے تھے دو دن تک سونی گھر نہیں آئی تو پولس میں اس کے پریمی کے پاس جانے کی شکایت دی ڈیلے پولس نے اس کے پریمی کو حراست ملیا تو اس نے قبول کیا کہ سونی کی گلہ دبا کر ہتیا کر دی گروتی تیس کی بات یورتی نے شادی کی بات کہی لیکن آروپی انکار کر رہا تھا شادی کا جہان سا دیکھر اسے فسایا اس نے بتایا کہ آروپی نے اپنا نام سنجو بتایا تھا جب آروپی کے پریوار والوں سے سمپر کیا تو پتا چلا کہ آروپی ہندو نہیں مسلم اور اس کا نام سلیم ہے لڑکی کے پتا شنکر نے بتایا کہ وہ مول روپ سے بیہار کر رہنے والا ہے کئی سال سے وہ نانگلوئی میں رہتا ہے اس کے تین بچے ہیں اور وہ چارے کی دکان چلاتا ہے دونوں بیچیوں میں سونی بڑی تھی اس نے کہا کہ لڑکی کے بارے میں اسے کچھ زیادہ پتا نہیں تھا اگر اسے پتا ہوتا تو یہ نہیں ہونی دیتا انہیں نہیں پتا تھا کہ لڑکا ہندو ہے نہیں ہے